کرونا وائرس ایک ایسا اندیکھا دشمن ہے جو اب ہمارے اور آپ کے ساتھ لمبے سمیں تک رہنے والا ہے یہ سچائے ہیں جس کو اب سرکار کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز بھی ماننے لگے ہیں ایسے میں ضرورت ہے کہ خود کو اس لمبی لڑائی کے لیے تیار کیا جائے لوگ ڈاؤن فور بھی نئے رنگ نئے نیم کے ساتھ تیار ہے لیکن ان سب کے بیچ سب سے زیادہ پینک کہیں ہے تو وہ ہے گھر کی کچن میں مہلاؤں کو سب سے سے لے کر دودھ اور راشن کے ذریعے کرونا کے گھر میں کھسنے کا ڈر ستا رہا ہے ایسے میں ضرورت ہے کہ صحیح مار درشن لیا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے ایسے حالات میں ہم کو آپ کو کرونا سے بچنے اور زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے تو آئیے جانتے ہیں مشہور ڈاکٹر ایمان چھل کالا کی فائدمند صلاح کیا کہتی ہے دیکھیں سر پہلے تو کورونا وائرس سے آپ آج کی ریٹ میں اگر آپ پرکوشنس لے رہے ہیں پوری طرح آپ کسی یہ سمبرک میں نہیں آ رہے ہیں تو کورونا سے آرام سے بہت آسانی سے بچا جا سکتا ہے اب آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو اگر لاؤڈان ختم بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کورونا ختم ہو جائے کورونا ختم نہیں ہوا کورونا اب یہ انمانت سمیہ ہے چھے مینے سال پر یہ ہو سکتا ہے دو سال تک ہی ہمارے ساتھ رہے تو اس سے بچنے کے لئے دیسے گئے آپ کو پرکوشنس لینے ہیں آپ کو سوشل ڈسٹنسی کا مینٹین کرنا ہے ہائیجین مینٹین کرنا بس اگر اتنا بھی آپ کر رہے ہیں تو آپ کو بلکل بھی کورونا سے ڈرنے کی آوشتہ نہیں ہے کہ جیسے آپ بھار سے آ رہے ہیں تو آپ کو پورا سینٹائز کریں یا اپنے کپڑے کو اتار کے چیلز کر کے پھر اندر جائیں باہر سے کوئی بھی سامان لارہے ہیں اس کو آپ پانی میں سوڈا سے لگو کے سبجیاں لارہے تو سوڈا سے لگو کے رہ سکتے ہیں یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس سبجی کو لا کے گھر میں 24 دنٹے تر چھوڑ دیں اگر اتنا بھی کر دیں تو بھی کورونا سے آپ آرام سے بچ سکتے ہیں کیونکہ آج کی ڈیٹ میں جو کورونا فیل رہا ہے وہ یوزولی سامان سے نہیں پیلتا ہے سامان کو فومائٹس کہتے ہیں فومائٹس سامان سے پھیلتا ہے وہ یوزولی پھیلتا ہے آج کی ڈیٹ میں جو پھیل رہا ہے وہ مریض سے کسی بندے پہل رہا ہے ڈیریکٹی پھیل رہا ہے پر ہاں یہ جرور دیکھا گیا ہے کہ سامان جیسے آپ بہار سے لا رہے ہو سبجی لا رہے ہو کوئی بھی چیز لا رہے ہو تو اس میں چانسز ہیں کہ کورونا وارس ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لئے کیا کریں جیسے کوئی سامان آپ پر خراب ہونے ہو سکتا ہے جیسے آپ جب وارڈاؤن کھولے گا تو ویل جول بڑھے گا تو اس کے لئے آپ مارکٹ سے کھل سکتے ہیں بہت ہی سستہ ملتا ہے اس کو آپ یوز کرتے ہیں اس کا ڈیریکشن سے کیسے مارلہ کوئی آتا ہے جہاں جہاں ہو گیا ہے بہت ایزیلی سے اس کو آپ ڈال کے دس مل تک چھوڑ دیں وہ پوری طرح آپ کا ایریا سینٹائز ہوتا ہے اور ابھی آپ بڑی جیسے کوئی بھی گیادرنگ ہے سوشل گیادرنگ ہے یا کوئی بھی مال ہے اس میں جانا آوارڈ کریں کم سے کم چھ منٹ تک اس کو آوارڈ کریں پھر کیا ہوگا لوگوں کی ایمینٹی بڑھ جائے گا ابھی لوگوں میں ایمینٹی بھی نہیں ہے تو دیرے دیرے کر کے جب اس کی ایمینٹی بڑھ جائے گی تو ہم اس کے لئے رہنے کی آزت پڑ جائے گی جیسے اور بیماریاں اس کو بھی بیسے ہی لے تو ابھی انیشل ہی تو ہمیں دھیان رکھنا ہے خاص کر بزرگ ہو گئے چھوٹے بچے ہو گئے کیونک ان پہ افیٹ کر کے یہ تھوڑا بری لیٹر سٹیجز میں جا سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو دو چیزیں بھی بتائی تھی یا تو آپ اس میں سوڈیم ہیپرکولیٹ تو نہیں ڈاغ سکتے جو بھی کھانے کی بستو ہیں اور جیسے بریٹ ہے اس کو ہم سوڈا بائے گرنٹ سے نہیں دو سکتے تو اس میں بیس طریقہ یہ ہے یا تو اس کو سینٹائز کریں کئی بہتا تھا سینٹائزہ بھینگا آتا ہے ہر بھوئی افورٹ نہیں کر سکتا تو اس میں بیسٹ یہ ہے کہ جیسے آپ بریٹ ڈائے اسے گھر کے اندر لیاو آپ اپنے ہاتھ دوئیں اور اس کو وہیں رہنے دے چوٹو سنٹے بس تو نہ کے برا کر چانس ہے کہ یہ آپ کا کرونا پھیلے گا کرونا کا گرمی سے سمبند ہے اگر ہم گرم انوائیمنٹ پر دیکھیں تو کرونا کی وائرس کی ایکٹیوٹی وہ کم ہو جاتی ہے یہ بات تو پکی ہے پر ابھی کیونکہ یہ ہمارے لئے نیا وائرس ہے ابھی یہ گرمیوں پر کیا افیکٹ آئے گا اس کا مرنے کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ابھی یہ نیا وائرس ہے تو ہم اس کو مان کے چلیں گے کہ یہ اتنی تیجی سا پھیلے گا جتنا یہ ابھی پھیل رہا ہے تو گرمیوں پر کرونا کا افیکٹ ہم یہ مان کے چلیں گے کچھ نہیں ہوگا حالانکہ جو پرانے وائرس اس کا دیکھا گیا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ گرمیوں کی ایکٹیوٹی ہوں بھی کم ہو جاتی ہے پولڈرین کا ہی ہے کہ سڈن ٹیپریچر چینج اوائٹ کریں جیسے اب ہم سے باہر سے آئے ہیں تو ہم سے تھنڈا نابی ہیں تھوڑے در شام کے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ہلکا سا نارمل ٹیپریچر چینج اوائٹ کریں موسیقی